لیاقت یونیسٹی اسپتال حدراباد کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بریسٹ کینسر کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا انیکات کیا گیا جس میں آگا کان یونیسٹی کرانچی سے خصوری طور پر کینسر کی ماہیڈ ڈاکٹرز ڈاکٹر کلسوم فاطمہ ڈاکٹر گلناس شفکر ڈاکٹر شاہستہ اتزال ڈاکٹر انم نے شرکت کی ورکشاپ میں لیاقت یونیسٹی اسپتال کے ڈاکٹرز کو بریسٹ کینسر کے حوالے سے اگاہی دی گئی جبکہ سیمینار میں بطورے مہمانے خاص لیاقت یونیسٹی اسپتال ایدرباد اجام شہروں کے میڈیکل سپریڈن ڈاکٹر عبدالعفیز 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 لیاقت یونیسٹی اسپتال ایدرباد اجام شہروں کے ڈائریکٹر ایڈوین عبدالسطار جتوئی ایم اے جنرل ڈاکٹر شاہر اسلام جنے جو نے شرکت کی تقریب سے لیاقت یونیسٹی اسپتال ایدرباد اجام شہروں کے میڈیکل سپریڈن ڈاکٹر عبدالعفیز عبدالعفیز ایڈوین عبدالسطار جتوئی ریڈیولوجی ڈیپارٹمنٹ کے انچارج پروفیسر ڈاکٹر انیلہ شیبہ سمیت دیگر مہمانان نے خطاب کرتے ہوئے بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہ کیا اچھا میرا بھی میں تھوڑا سا بتا دوں میں بڑا انجوائی کر رہا تھا میرا اس فیلڈ سے بھی تعلق رہا ہے اور میں نے نینٹین نینٹی سیون میں تھامس جیفرسن یونیسٹی فیلیڈیل فی آئے وہاں سے ڈاکٹر گولڈ برڈ ڈاکٹر گولڈ برڈ ڈاکٹر الفریڈ پیپل کال دیم فادر آف سونو گرافی اس موقع پر لیاقت یونیسٹی ہسپتال حیدر آباد جام شورا کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدال ستار جتوئی کا کہنا تھا لیاقت یونیسٹی ہسپتال حیدر آباد میں ریڈالاجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بریشٹ کینسر کے سلسلے میں ایک ورکشاپ کا انعقاد ہوا جس میں آغا خان ہسپتال سے آئے ہوئے مہمانوں نے بھی ایڈریس کیا اور لیکچس دیئے اسی ہسپتال میں موجود سہولیات سے وہ مطمئن تھے میموگرافی مشین بھی انہوں نے وزٹ کی اس مشین کی پرفارمنس سے وہ بہت مطمئن ہوئے یہ اعزاز حاصل ہے اسی ٹیچنگ ہسپیٹل کو کہ بریشٹ کینسر کے سلسلے میں ہر ہفتے او پی ڈی ہوا کرتی ہے جس میں پروفیسر میڈم امرین ملیر جرکت کرتی ہیں اور ریڈالاجی ڈپارٹمنٹ میموگرافی کی سرویسز پورا مہینہ مسلسل تواتور کے ساتھ دیتا رہتا ہے وہاں پر سے جو ریسورس پرسنس آئے تھے آقا خان سے انہوں نے تفصیل سے ڈاکٹرز کے لیے ایک لیکچر دیا جس میں جو ریڈالاجی کے ڈاکٹرز تھے ان کے لیے ایک بہت اچھی گائیڈنس تھی اور پورا ڈیٹیل تھا کینسر کے مریضوں کو یہ سہولت دینے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے اسی میموگرافی کے علاوہ ایک کینسر کے ڈپارٹمنٹ کی ایک ایڈی پیس کی منظور کی ہے جس کی بیلڈنگ انشاءاللہ نیشت من سے کام شروع ہو جائے گا جام شروع میں اور وہ فلی ایکویپڈ آپریشن تھیٹرز ہوں گے جہاں پر کینسر کے مریض کے لیے سہولت دی جائے گی بریسٹ کینسر کے پیشنٹ کو اگر سرجری کی ضرورت ہے جس میں فلی ریموول ہوتا ہے یا پارشل ریموول ہوتا ہے بریسٹ کا وہ ساری فیسلیٹیز وہاں پر محصر ہوں گی یہ ادارہ پورے سندھ کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سہولت اور ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنا کام کرتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے روز بروز مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو کہ دور دراد علاقوں سے علاج کی استلاش میں یہاں پر آتے ہیں اس موقع پر آگا کان اسپطال کارانچی کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی ڈاکٹر شاہستہ افزال کا کہنا تھا کہ آج کا سیمنار ارینج کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو بریسٹ ایمیجنگ خاص کر جو ہمارے پاس جونئر ڈاکٹرز، ٹرینیز آئے تھے ان کو بریسٹ ایمیجنگ کے بارے میں بتایا جائے ان کے جو سوالات ہیں ان کو آنسر کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو مختلف جو جس طرح مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور جس طرح ہم کیسز دیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے تاکہ یہاں کے جو سٹاف ہیں ان کو وہ صحیح طریقے سے سکھا سکیں ابھی ون ٹو ون سیشن کروایا ہے انہوں نے اپنے سٹاف کا میمو گریفی سٹاف کا اور کافی سارے لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ ٹریننگ مل جائے اچھی بات ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو آگے آنے والے دن ہیں اس میں یہاں پر یہ ساری بریسٹ ایمیجنگ اور بریسٹ ورکپ سے ریلیٹڈ ساری سہولیات مریضوں کو محصر ہوں گے دیکھیں بچنا اس سچ یہ ہے کہ اگر ہیلڈی لائف سٹائل ہے تو ان لوگوں میں کم چانسز ہوں یا شاید کوئی بچا ہو جائے ورنہ اس سچ میں کوئی ایک پن پوائنٹ چیز نہیں کر سکتی جیسے لنگ کا کینسر ہے اس میں کہتے ہیں سموکنگ نہ کرو تو آپ بچ جاؤ گے تو اس میں یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جلد تشخیص کی جائے اور عورتیں جو ہیں وہ اپنا ایوری مانت مہانہ اپنے بریسٹ کا اگزامنیشن کریں خود سے آج کل گوگل پہ اور نیٹ پہ سارے ویڈیوز آویلیبل ہیں جس سے سیکھ کر وہ اپنا معاینہ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح وقت پر تشخیص کر لی جائے تو اسی جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے لحاظ سے ہم لوگ یہاں پر آئیتے ہیں تاکہ ہم جونیا ٹرینیز اور جو ہم پیری فری میں دیکھتے ہیں گورمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں ان کو نو ہاؤ دے سکیں کہ بریسٹ امیجنگ کس طرح بیسک بریسٹ امیجنگ جس میں مینلی میمو گریفی اور الٹرساونڈ آتا ہے اس کی کس طرح ان کو ٹریننگ ہم دیں یا ان کے سوالات کو آنسر کر سکیں جو بھی ان کو پرابلمز ہو رہا ہے اس موقع پر ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے دیگر کا کنا تھا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ وقتن بوقتن مختلف سیمینار کرواتا رہتا ہے اسی سلسلے میں یہ ہمارا بریسٹ کنسر پر سیمینار ہوا تھا جس میں مختلف ہمارے فیسلیٹیٹس آئے تھے آگاکھن یونیورسٹی کراچی سے نمراج آمشرو سے پیریفری سندھ کے پیریفری کے پیشنٹس کے لیے بہت فائدہ مند تھا میموگرافی، فیلورسکوپی، ایم آر، سی ٹی سکین، الٹرا ساؤنڈ ہمارے دیپارٹمنٹ میں ہوتے رہتے ہیں جس سے گریب مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ آج کل کے دنوں میں بریس فیڈنگ کی جو رجحان کم ہو گیا ہے ایم فیسائز دینا ہے کہ مدر شوڈ بریس فیڈ دیر چائل سے ان میں کمی ہوتی ہے اور جو ناجائز اور ویڈاوٹ پرسکرپشن ڈاکٹرز کے جو ہارمونل جو کنٹسٹرپشن اور جو ہامل ٹی بیڈ کا یوز ہو رہا ہے ان کو کم کیا جائے وہ پریسکین ہو جاتی ہے اسکین سے ہمیں پتہ پڑھ جاتا ہے کہ سٹارٹنگ ایج میں کہ اگر کوئی ایسا کوئی لمپ ہے یا ایسا کی مسئلہ ہے تو کس سٹیج پہ ہے